بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے ایکزامپل آف بائیولاجیکل میتڈ حیاتیاتی مسئلے کی مثال ان دس لیکچر we will understand بائیولاجیکل میتڈ with the help of an example ہم ایک مثال کی مدد سے حیاتیاتی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے باتوری مثال ہم ملیریا کو پڑھیں گے اچھا ہمارے پاس بائیولاجیکل پرابلم ہے what is the cause of ملیریا ملیریا کا سبب کیا ہے ملیریا ایک خطرنا بیماری تھی اور انشن ٹائمز میں کافی لوگ اس سے مر چکے ہیں تقریباً وان ترڈ لوگ اس سے مر رہے تھے یعنی تین افراد میں سے ایک فرد اس سے مر تھا تھا آج کل بھی یہ بیماری ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے سترہ وی سدھی میں اس کا علاج دریافت ہوا تھا لیکن لیکن اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس بیماری کا سبب کیا ہے وہ کیوریس تھے اور چاہتے تھے کہ اس بیماری کا سبب معلوم کرے اس بیماری کی وجہ معلوم کرنے کے لئے اس وقت کے طبیبوں اور لوگوں نے کچھ مشاہدات کیے اور ان مشاہدات کو ہم ون بائی ون پھڑیں گے ابزرویشن نمبر ون مشاہدہ نمبر ایک انہوں نے دیکھا کہ جو شخص ملیریا کا بیمار ہے اس کو سردی محسوس ہوگی اور اس کو بخار ہوگا پیشنٹ ایکسپیرینس ریکرنگ اٹیکس چلز اینڈ فیور انہوں نے ملیریا بیماری کی علامات کو ابزروف کیا انہوں نے دیکھا کہ جو شخص ملیریا میں مبتلا ہوتا ہے وقت پہ وقت کے بعد اس کو سردی محسوس ہوگی اور بخار ہوگا اگر ایک مریض ایک گھنٹہ کے لئے نارمل ہو جائے لیکن ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد دوبارہ اس کو سردی محسوس ہوگی اور بخار ہوگا یہ اس کی علامت ہیں ابزرویشن نمبر دو یعنی جو لوگ دلدلے علاقوں میں رہتے تھے ان میں یہ بیماری عام تھی اس ابزرویشن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرشی ایریاز اور ملیریا کے درمیان کچھ تعلق ہے یعنی مرشی ایریاز میں کچھ چیز ہے جس کی وجہ سے بیماری وہاں پہ زیادہ پھیلتی ہے اب یہ کیا چیز تھی تو اس زمانے میں لوگ اس سے واقف نہیں تھے سب انہوں نے ابزرویشن کیا کہ بھئی مرشی ایریاز میں یہ بیماری زیادہ ہے ابزرویشن نمبر دری اب ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی شاید مرشی ایریاز کا پھانی اس بیماری کا سبب ہو تو انس کے لئے کچھ رضاکاروں نے پھیسلا کیا اور انہوں نے وہاں پہ جو سٹیگنٹ وارٹر تھا کھڑا پانی تھا انہوں نے وہ پیا لیکن اس پانی کو پینے کے بعد ان لوگوں کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تو یہاں سے تیسرا مشہدہ وہ ڈیولپ ہوا کہ دیس ڈیزیز ڈیڈ ناٹ ریزرل فرام ڈرنگنگ دو وارٹر اپ مارشیز یعنی گندہ پانی پینے سے کھڑا پانی پینے سے یہ بیماری لاحق نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ گندہ پانی ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور جب یہ گندہ گندی ہوا لوگ انہیل کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو انہوں نے اسی بنیاد پہ اس بیماری کو ملیریا کہا ملیریا یہ اٹالین ورڈ سے بنا ہے مالا مین بیڈ اور ایریہ مین ہوا یعنی پویزن ایر بیڈ ایر گندی ہوا یہ جو تین چاہ مشاہدات ہم نے پھڑ دیئے اس سے ہمارے جو پرابلم ہے ہمارا جو مسئلہ ہے اس کا جواب اس کا حل نہیں ملا ہمیں ابزرویشن نمبر پور اٹھاسو اٹھاسو اٹھتر میں ایک پرانسیسی طبیب تھا جس کا نام لیورن تھا اس نے ملیریا پیشن کے بلیڈ کو مائکروسکوپ میں افزرو کیا تو اس نے جو ملیریا کے مریض تھے ان کے بلیڈ میں انہوں نے کچھ جاندار دیکھے ٹھائنی آرگینزم تھے میکرو آرگینزم تھے ون دا نوبل پرائز پار ہز ڈسکوریز اپنی تریاب کے سیلے میں اس کو نوبل پرائز بھی ملا لیکن اس زمانے میں جو سائنسدان تھے اور جو عام لوگ تھے انہوں نے لیورن کے ابزرویشنز کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دی لیکن پانچ سال بعد اٹھاسو تریاسی میں بائیالوجیسٹ نے انہیں آرگینزم کو دوبارہ ابزرو کیا ملیریل پیشن کے بلیڈ میں اور اس بار ان آرگینزم کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا پلازموڈیم ایک پروتوزون ہے اور یہ ملیریہ کا سبب ہے ہائپاتیسز انڈ ڈیڈکشن انہیں مشہدات کی بنیاد پہ جو لیورن نے کیے اور اس کے بعد جو دیگر بائیالوجیسٹ نے کیے اور انہوں نے ملیریل پیشن کے بلیڈ میں پلازموڈیم افزرو کیے یہ میکرو آرگینزم افزرو کیے تو ان کا خیال تھا کہ بھئی پلازموڈیم ازدکاز ملیریہ یعنی یہ پلازموڈیم ملیریہ کے لئے ذمہ دار ہیں اب یہ جو ہائپاتیسز انہوں نے پیش کیا یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے دیگر بائیالوجیسٹ نے ان سے ڈیڈکشن نکالا انہوں نے یہ ڈیڈکشن پیش کیا کہ اپلازموڈیم ازدکاز پیشن شوٹ ہے پلازموڈیم ان دیر بلیڈ تو پھر تمام ملیریہ پیشن کے بلیڈ میں پلازموڈیم کا ہونا لازمی ہے فاریزمپل ایک گاؤں میں ایک سو ملیریہ پیشن ہے تو ان تمام ملیریہ پیشن کے بلیڈ میں پلازموڈیم ہونا چاہیے اس کے بعد جو ٹپ تری ہے ایکسپریمنٹ اینڈ ریزلٹ ایکسپریمنٹ اور ریزلٹ اس کو ہم پڑھتے ہیں اس ہائپاتیسز کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بائیولوجس نے یہ تجربات کی انہوں نے دے اگزامنڈ دے بلیڈ اپ ون ہنڈرڈ ملیریہ پیشن انڈر میکرسکوپ انہوں نے میکرسکوپ میں ایک سو مریضوں کے خون کو اگزامنڈ کیا اس کا مشاہدہ کیا اور ان ون ہنڈرڈ ملیریہ پیشنٹ کو ایکسپریمنٹل گروپ کا لیبل دیا گیا ان کو ایکسپریمنٹل گروپ کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سو صحتمن پرسنز کے بلیڈ کو بھی اگزامن کیا اور ایک سو ہیلتی پرسن کے گروپ کو انہوں نے کانٹرول گروپ کہا انہوں نے دو گروپ بنائے ایک ایکسپریمنٹل گروپ اور ایک کانٹرول گروپ ایکسپریمنٹل گروپ میں جو ملیریل پیشنٹ تھے ان کو رکھا گیا اور جو کنٹرول گروپ تھے کنٹرول گروپ تھا ان میں صحت من افراد تھے تو انہوں نے ان دونوں گروپ کے خون کو اپزرف کیا اچھا ریزلٹ کیا نکلا تمام ملیریل پیشنٹ کے بلیڈ میں پلازموڈیم تھا اور جو ہلدی پرسن تھے صحت من لوگ تھے تو ان کے بلیڈ میں پلازموڈیم نہیں تھا تو انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ بھائی واقعی پلازموڈیم اس دکھا سا ملیریل کیوں کیوں کہ جو مریض تھے ان کے خون میں پلازموڈیم تھا اور جو صحت من تھے ان کے خون میں پلازموڈیم نہیں تھا اگر ان کے خون میں پلازموڈیم ہوتا تو یہ لوگ بھی مریض ہوتے ان لوگوں کو بھی ملیریل کی بیماری ہوتی پس پلازموڈیم اس دکھا سا ملیریل یہ ہیپاتیس ٹھیک ہے اور یہ اس پرابلم کا حل سمجھا گیا تو اسی اگزامپل میں ہم نے پھڑا کہ کس طرح ایک بیولاجیکل پرابلم کو حل کیا جاتا ہے ہمارے پاس پرابلم تھا اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے کچھ مشاہدات کیے گئے اور اس مشاہدات میں جو صحیح مشاہدہ تھا جو مناسب مشاہدہ تھا وہ پلازموڈیم اس دکھا سا ملیریل اسی مشاہدہ کو لیورن نے کیا تھا اور آنے والے جو دیگر بیولوجیسٹ تھے انہوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا اسی مشاہدہ کو ایکسپریمنٹ کے مرحلے سے گزارا گیا اور جو ریزلٹ آیا اس ریزلٹ کے مطابق پلازموڈیم اس دکھا سا ملیریل اور یہ ہائپاتیسس کو اس پرابلم کا سلوشن سمجھے